نمسکار میں رانہ اشونت ارسط میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بات گیارہ اپریل دو ہزار دو کی ہے ڈلی سے ایک بیمان گوا جا رہا تھا اور اس بیمان میں تب کے پردہان منتری اٹل بیہاری واج پی اور ان کے منتری منڈل کے ساتھ ہی لالکشن آڑوانی جسرن سنگھ اور ارون شوری سوار تھے اس سیاترہ میں پہلے سے ہی ایک کھٹاس گھولی پڑی تھی واج پی اور آڑوانی دونوں ایک ایک اخبار لے کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے کچھ دیر بعد ارون شوری نے واج پی کا اخبار اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے کہا اخبار تو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے آپ آڑوانی جسے جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ تو دیجئے واج پی نے دو باتیں کہیں اور ان میں سے ایک تھی نیندر موڈی کو جانا ہوگا نیندر موڈی تب گجرات کے مکہ منتری تھے اور ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا گجرات میں دنگے ہوئے تھے اور واج پی چاہتے تھے کہ اگر موڈی کے ہاتھ میں کمان ہے تو اس کے ذمہ داری ان کی بنتی ہے اس لیے موڈی کرسی چھوڑ دیں آڑوانی نے کہا ٹھیک ہے اگر نیندر کے گجرات چھوڑنے سے اس صدی میں صدار آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ انہیں سطیفہ دینے کے لیے کہا جائے لیکن میں تو وشواہ سے کہ کارکارنی اس پرستاو کو سوکار نہیں کرے گی گوہ پہنچنے پر نیندر موڈی کو یہ بتا دیا گیا کہ پی ایم کیا چاہتے ہیں اور موڈی تیار بھی ہو گئے لیکن اگلے دن جب کارکارنی میں اپنی بات رکھنے کے بعد موڈی نے سطیفے کی پیشش کی تو چاروں طرف سے آواز آنے لگی نہیں آپ سطیفہ نہیں دیں گے واجپی چھپ تھے اور ان کے سامنے ہی موڈی کو ہٹانے کے ویروت کا پرستاو ارنجیٹی لے کر آئے جس کا سمرتھن پرمود مہاجن جسے نیتاؤں نے بھی کیا جو واجپی کے قریبی مان جاتے تھے موڈی کے سطیفے کی کہانی یہیں دفن ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آڑوانی تھے یہ باتیں میں ارنج شواری کے لیک ایلیس انڈ ونڈر لینڈ جو انہوں نے دو ہزار نو میں لکھا تھا اور آڑوانی کی کتاب مائی کنٹری مائی لائف سے اٹھائی ہیں جس گوہ میں نیندر موڈی کے کرسی آڑوانی نے بچا لی تھی اسی گوہ میں گیارہ سال بعد بی جے پی کارکارنی کی ایک اور بیٹھے کھوئی اس میں آڑوانی کا لگاتار انتظار کیا جاتا رہا اور وی آخر تک دلی سے نہیں نکلے یہ بات جون دو ہزار تیرہ کی ہے اور آڑوانی کا انتظار اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ بی جے پی ایک اہم فیصلہ لے رہی تھی اور اس میں آڑوانی کی حامی کی ضرورت تھی فیصلہ تھا دو ہزار چودہ کے عام چناؤں کے لیے موڈی کو کیمپین کمیٹی کا پرمک بنانے کا ہے یعنی ایک طرح سے موڈی کا پردھان منطری پت کے امیدوار کے طور پر یہ پہلا قدم تھا آڑوانی کو منانے کی کوشش ہوئی کہا جاتا ہے کہ دلی سے گوہ کے لیے ایک سپیشل پلین کا بھی انتظام کیا گیا لیکن آڑوانی نہیں گئے شاید یہ پہلی بار تھا جب وہ کارکارنی کی بیٹھک سے دور رہے آخر کار بی جے پی نے آڑوانی کے بغیر ہی موڈی کو کیمپین کمیٹی کا پرمک بنانے کا اعلان کر دیا آڑوانی کو یہ بات پچی نہیں اور انہوں نے اگلے ہی دن پارٹی کے سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا بات میں پارٹی نیتاؤں نے انہیں منایا ضرور آڑوانی جی نے ہمتی جمتہ پارٹی کی سنٹر پارلیمنٹی بورڈ سنٹر الیلیمسن کمیٹی اور دیس تک انسکلٹیب سے پیاغ پتر دے گیا لیکن میں نے تورانت کل سنٹر پارلیمنٹی بورڈ کی ایک آبات بیٹھا پلائی اور اس میں ویشار کرنے کے بعد سر و سمت ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ان کا جو تیار پتر ہے وہ پارٹی بورڈ ریجب کرتا ہے دیکھئے سمیں کیا ہوتا ہے ایک وہ دور تھا جب واجپی جسے قدعور پردان منطری کو موڈی کی خاطر جس آدمی نے جھکا دیا وہی موڈی کے آگے ہی گیارہ سال بعد جھک گیا جس آدمی کو یہ منظور نہیں تھا کہ بی جے پی موڈی کو کیمپین کمیٹی کا چیئرمن بنائے اسی آدمی سے چناؤں کے بعد سنصدیہ دل کے نیتا کے لیے موڈی کے نام کا پرستاو کروایا گیا یہی وقت ہے جو ہر کسی کو ناپ دیتا ہے کچھ تصویریں دیکھئے یہ 1989 کی سومنہ سیردھا کی آڑوانی کی رتھیاترہ کی تصویر ہے گجرات میں اس کے منجمنٹ کا زمہ موڈی کے پاس تھا یہ 1991 کی تصویر ہے جب آڑوانی گاندھی نگر سے اپنا پرچا بھر رہے تھے موڈی پرچا بھروانے والوں میں تھے اور امیش شاہ بھی پیچھے کہیں کھڑے پڑے تھے تب آڑوانی کی ایک نظر پر جاتی تھی یا پھر وہ حال چال پوچھ لیتے تھے تو جیسے مہمانگی مراد پوری ہو جاتی تھی وہ کہیں بیٹھ جاتے تو گجرات کے آج کے دونوں بڑے نیتا موڈی اور امیش شاہ ان کی خاترداری میں لگ جاتے آج وہی آڑوانی منج پر بھی رہتے ہیں تو پتا نہیں چلتا لوگ گزر جاتے ہیں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں لیکن اس میں آڑوانی کی اپنی مہتوکانکشاؤں کا بھی دوش ہے اپنے لیے پارٹی کی راہ روکے رکھنے اور نئے نترت کو راستہ نہیں دینے کے چلتے ہی آڑوانی کو اس حالت میں آنا پڑا یہ بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا ان کا پارٹی کے لیے پڑاکرم اور پریشن لالکشن آڑوانی کا ذکر آج ارسط میں اس لیے ہے کہ وقت کا ان سے بہتر ادارن بھارتی رازنیت میں ابھی ہے نہیں جس گاندھی نگرسی میں لگتار چناؤ جیتے رہے اب وہاں سے بی جے پی کے موجودہ دھکش امیشہ چناؤ لڑیں گے نبے پار آڑوانی کو اب چناؤ لڑنے سے روک دیا گیا ہے ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے یعنی دیش کی سکری رازنیت سے انہیں الویدہ کہ دیا گیا ہے اس لیے آج آڑوانی ضروری ہے ان کو سمجھے بینا رازنیتی کے کئی پرسنگ اور رنگ ادھورے رہ جائیں گے ایک ایسا نیتہ جس نے بی جے پی کو کھڑا کیا ستھا تک پہنچایا جس کی کبھی ٹوٹی بولا کرتی تھی سنگ سنگٹھن سدھانت سب کا جو یکتی سرمور ہوا کرتا تھا جس کے تیز اور تیور کا کوئی سانی نہیں تھا کانگریس پارٹی ہو چاں مارک سواجی پارٹی ہو یہ جو اپرادی کرن ہندوستان کی راجنیتی کا ہوا ہے اس کو روکنے کی نہ انہیں اچھا شکتی ہے اور نہیں کھشمتہ ہے ہندوستان کے اس راجنیتی کے اپرادی کرن کو اور ہندوستان سے گھرشتہ چار کو مٹانے کی اگر کسی میں کھشمتہ ہے تو بھارتی جن کا پارٹی اکھیلی میں ہے ایسے آڑوانی جن کے آگے ہر وقت بھیر رہا کرتی تھی اور آج وہی شخص سناٹے اور خالی پن سے بھرا پڑا ہے اکیلا کمزور لاچار اور خاموش پھر بھی آڑوانی ایک یگ ہیں بھارت کی راجنیتی آڑوانی کے بینا پوری ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا کچھ گھٹناوں کے ذریعے آج آڑوانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سیاست میں سمجھ کے کھیل کو بھی اس کو ایسے بھی سمجھیں کہ دو ہزار دو میں جب آڑوانی نے نیندر موڈی کی گجرات کے مکہ منطری کی کرسی بچائی تھی انہیں دنوں وہ خود پردھان منطری بننے کے لیے زور لگائے ہوئے تھے آڑوانی کا یہ سپنا تب پورا تو نہیں ہوا لیکن ان کے اندر پلتا ضرور رہا وہ سپنا گیارہ سال بعد اس آدمی کے کارن ٹوٹا جس کے کرسی انہوں نے گیارہ سال پہلے بچائی تھی یعنی نیندر موڈی بی جے پی کے پی ایم کانیڈیٹ جو چناؤں کے بعد پردھان منطری بنے بھی اور اب پھر سے ان کی اگوائی میں بی جے پی ستتہ میں واپسی کا منصوبہ باندھے بیٹھے ہم دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے پتھر رگ دو چناؤں نکال دو پھر تم تمہارے گھر ہمارے گھر یہ راجنیتہوں نے جو سنسکریتی بنائی تھی اس کو ہم نے پوری طرح ختم کر دیا ہے اور میں آج بھی بتاتا ہوں یہ تیسے جار پریواروں کے لیے جو گھر بن رہے نا آج سے لانیاز ہوا ہے چابیت دینے کے لیے ہم ہی آئیں گے ستتہ و راجنیتی دونوں سمیے کے ساتھ خود کو بدلنے میں ماہیر ہوتے جو آج صحیح ہے وہ کل غلط ٹھہرا دیا جائے گا اور جو کل غلط تھا وہاں صحیح مان لیا جائے گا اور دونوں ستتیوں کے کارن بھی بتلا دیے جائیں گے کچھ نمونہ دیکھئے جب بی جے پی نے موڈی کو پردھان منطری پت کا امیدوار بنایا تو نتیش کمار نے بی جے پی سے سولہ سال پرانا رشتہ توڑ دیا اپنی پارٹی لے کر الگ ہو گئے اور کہا کہ جس بی جے پی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اٹل جی اور آڑوانی جی کی بی جے پی تھی جب چناؤ ہو گئے اور موڈی پردھان منطری بن گئے تو وہی نتیش کمار تین سال بعد موڈی کے ساتھ آ گئے کارن کیا بتایا لالو یادو کا پریبار بھرشتہ چار میں ڈوبا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بیہار میں سرکار نہیں چلا سکتے بھرشتہ چار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے جیسے پہلے پتا ہی نہیں تھا جو لالو یادو بھرشتہ چار میں جیل کھٹ رہے ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ آپ چناؤ لڑیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ بھرشتہ چار پر نو ٹالرنس اب دوسرا اداران بھی دیکھئے ستائیس فروری دو ہزار چودہ کی بات ہے ایل جے پی نیتر رام بلاس پاسوان اپنے بیٹے چراغ پاسوان کے ساتھ تبکہ بی جے پی دکش راجنا سنگھ کے گھر پہنچے سورج ڈوبنے کے بعد راجنیت کے ایک نئے گٹوندن کا ادھے ہوا اور ایل جے پی بی جے پی کی اگوائی والے انڈی اے میں شامل ہو گئی یہی تاریخ تھی ٹھیک بارہ سال پہلے جب پاسوان نے انڈی اے سے اپنا ناتا توڑا تھا واجپی سرکار سے استیفہ دیا تھا گجرات دنگوں کے ویروہ دھمی لیکن بارہ سال بعد پاسوان انتراتمہ کی منچاہی آواز سن رہے تھے راجنا سنگھ کے دیئے گلدستے کو ہاتھ میں تھامیں ان کے چہرے کی مسکان مانو کہہ رہی تھی کہ گجرات اب ایک بیٹا دھائے ہے دھرمیل پرشتہ کے معاملے کی میاد ختم ہو چلی ہے جو موڈی مکہ منتری کے طور پر قبول تب نہیں تھے ویاج پردھان منتری کے روپ میں منظور ہیں دو اور نیتہ ہیں جن کی راجنیت کی بنیاد ہی لالکشن آڑوانی تھے مولاہم سنگھ یادو اور لالو پرساد یادو 1990 میں جب آڑوانی نے سومنات سے ادھا کی رہت یاترہ شروع کی تو مولاہم اور لالو دونوں اس تیاری میں تھے کہ آڑوانی کو گرفتار کر ویدھر مل پرشتہ کے ہیرو بن جائیں میں اس مہنش کے مادھم سے پناسری آڑوانی جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی جاترہ کو استگیت کر دیں استگیت کر کے وہ دلی واپس چلے جائیں جے سیت میں اگر انسان ہی نہیں رہے گا انسان نہیں رہے گا تو مندر میں گھنٹی کون بجائے گا مولاہم اتر پردیش میں مکھ منتری تھے اور لالو بیہار میں بازی لالو نے مارنی رت یاترہ جب سمستی پر پہنچی تو آڑوانی کو گرفتار کر لیا گیا سمیہ کا کھیل دیکھے کہ 23 اکٹوبر 1990 کو سمستی پر میں جس کلیکٹر نے آڑوانی کو گرفتار کیا اسے موڈی نے 2014 کے چناؤں میں بی جے پی کا ٹکٹ دیا اور آج وہ موڈی سرکار میں منتری ہیں آرکی سنگھ آرہ سے بی جے پی کے ساتھ سے ویسے آڑوانی کو گرفتار کرنے کے بعد لالو راتوں رات دیش دنیا میں راجنیتی کے سپرسٹار ہو گئے دھرنے پشتہ کے نئی ہیرو بن گئے ادھر مولاہم سنگھ اپنی باری کے انتظار میں تھے کچھ دن بعد تیسا اکٹیوبر کو کار سے وقت آیودھا پہنچ گئے یہ وہ تاریخ تھی جس روز آڑوانی کی رتھیاترہ کو آیودھا پہنچنا تھا آڑوانی تو نہیں پہنچے لیکن ہزاروں کی تعداد میں کار سے وقت بیبادر دھانچے تک پہنچ گئے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے مولاہم کے پولیس نے گولیاں چلا دی اور اس میں کئی کار سے وقت مارے گئے اس کے بعد سے ہی مولاہم کو مولاہم بھی کہا جانے لگا سچ یہ ہے کہ مولاہم سنگھ اور لالو کی راجنیتی آڑوانی کے ان کے اگرہندت اور ان کی اگوائی میں بڑھ رہی بی جے پی کو کوش کوش کر ہی چمکی اس کو للکار کر اور ہرانے کی ہنکار بھر دونوں نے اپنا سکھ کا چمکایا لیکن جب انہی آڑوانی کو موڈی سرکار نے راشپتی کے لیے نہیں چنا تو مولاہم اور لالو موڈی کو کوشنے لگے مانوی واقعی آڑوانی کے بڑے چاہنے والے ہوں یہ میں بہت چرچہ تھا کہ اس بار آڑوانی جی کو لوگ راشپتی بنایاں مارکت میں ہی چرچہ تھا تو اتنا خطرناک پارٹی ہے یہ آرے سے شہر یہ جب بیجے پی بیشو ہندو پر سات کہ اپنے پراہوں کبھی یہ خیال نہیں کرتا اور بڑھیاں سے نار کار دیا دوانی جی کا اور تو راشپتی کی چرچہ بھی نہیں کوئی کرے گا ان کا یہ بلکل سوچی سمجھے راجنی کی اور یہ تو ان کا خود سرکاریں کر رہی ہے تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں سرکار کا سیوی آئی انگ ہے اور جو سرکار چاہتے ہیں اسے بھی آئی بولتا ہے ویسے آڈوانی کی آخری خواہش ضرور تھی کہ وہ راشترپتی بن جائیں لیکن موڈی سرکار نے ایسا بلکل نہیں کیا اور رامنات کوویند کو جو بیہار کے گورنر تھے ان کو راشپتی بنا دیا کہا گیا کہ پارٹی نے دلیت کارڈ کھیلا ہے کچھ حلکوں میں مانا یہ جاتا ہے کی آڈوانی پرستاو بھی میدان میں اتارا یہ کہتے ہوئے کی ووٹ انتراتمہ کی آواز پر دیا جائے نیلم سنجیبہ ریڈی ہار گئے اندرا گاندھی کے امیدوار بیوی گری جیت گئے اسی اندرا گاندھی نے آگے چل کر فخردین علی احمد کو راشپتی بنایا تھا جنہوں نے بینا کابنٹ کی منظوری کے دیش میں صبح صبح امرجنسی یعنی آپاد کال لگانے کے کاغذ پر دستخط کر دیئے تھے بعد میں اندرا گاندھی نے راشپتی کے قرصی پر گیانی جائل سنگھ کو بٹھایا جنہوں نے کہا تھا کہ میری نیتا یعنی اس کا کارن ہے امرجنسی کے چالیس سال پورے ہونے پر پچیس جون دو ہزار پندرہ کو آڑوانی نے انڈین ایک سپریس کو ایک انٹریو دیا تھا اس انٹریو میں انہوں نے کہا تھا سمویدھانی اور ویدھانی رکھش کوج کے باوجود اس سمیہ وہ طاقتیں جو لوگ تندر کو کچل سکتی ہیں زیادہ مضبوط اس طرح کے سنکیت نے آڑوانی کے راست بننے کے امید کو ختم کیا ویسے ایک وقت یہ بھی تھا جب آڑوانی خود پردھان منطری بننا چاہتے تو بن سکتے تھی بات 1995 کی 1990 کی رہ تیاترہ اور 1992 میں باوری مسجد کے گرائے جانے کے بعد آڑوانی دیش کے سب سے طاقتور نیتا بن چکے تھے اس سے میں بی جے پی کا مطلب آڑوانی اور آڑوانی کا مطلب بی جے پی ہوا کرتا تھا 1996 میں چناؤ ہونے والے تھے اور ان چناؤں سے پہلے آڑوانی نے بی جے پی کی طرف سے پردھان منطری کے امیدوار کے طور پر اٹل بہاری واجپی کا نام آگے بڑھایا اس پر کئی لوگوں کو حیرت ہے اس فیصلے سے کئی لوگ اچمبیت رہے لیکن تب آڑوانی کو لگتا تھا کہ بھارت کو بی جے پی کی طرف سے جس طرح کے ادار اور بڑے چہرے کے ضرورت ہے وہ واجپی ہی ہیں بی جے پی 1998 میں ستہ ملی اور واجپی پردھان منطری بنی آڑوانی اس سرکار میں گری منطری بنائے گئے واجپی سرکار کے مقی ضرور تھے لیکن ستہ اور سنگٹھن کے اندر سبھی اہم پدوں پر آڑوانی کے لوگ بیٹھے تھے دھیرے دھیرے آڑوانی کے اندر پی ایم بننے کی رالسہ جگنے لگی لیکن واجپی کو پیدا ہو گئی جس نے سنگ کے مخیار رہے رجو بھائی کو اس بات کیلئے تیار کیا کہ آپ واجپی سے کہیں کہ وہ پردھان منطری پر چھوڑ دیں رجو بھائی کا واجپی سے سمبند ایسا تھا کہ وہ کہ سکتے تھے اور یہ بھی کہ دیکھئے میں نے اپنا پر چھوڑ کر کیسس دشن کیلئے راستہ خالی کر دیا آپ بھی کر دی بقول رام بہاد را یہ بات رجو بھائی نے واجپی سے کہی بھی لیکن واجپی کو لگ گیا تھا کہ یہ سب آڑوانی کھیمے کے کارن ہی ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے سن کر بھی انس دیا کر دیا آڑوانی کا سپنا دھرا کا دھرا رہ گیا بعد میں جو واجپی کی طبیعت خراب رہنے لگی چلنے پھرنے میں دکت ہونے لگی اور دو ہزار نو کے عام چناؤ ہوئے تو آڑوانی کو انڈی نے پردھان منطری کا امیدوار بنایا ان کی اگوائی میں چناؤ لڑا لیکن قسمت نے آڑوانی کا ساتھ نہیں دیا اور یو پی نے پھر سرکار بنا لی من مہن سنگھ دوبارہ پردھان منطری بن دے آڑوانی اس کے بعد بھی دیش سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے کا سپنا دیکھتے رہے لیکن دوسری طرف سنگ تھا جو اب نیتر پریبرتن کی تیاری کرنے لگا تھا اسی سوچ کے چلتے سنگ کی نظر موڈی پر گئی اور اس نے یہ داؤں کھیلنے کا من بنایا نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 کی گوہ کارکارنی میں اگلے چناؤں کیلئے موڈی کو کیمپین کمیٹی کا چیئرمن بنانے کا فیصلہ ہوا چونکہ آڑوانی تب بھی پیم بننے کے سپنے کو سینے میں لگائے بیٹھے تھے لہٰذا گوہ کارکارنی کا انہوں نے بہشکار کر دیا گئے نہیں یہی سے موڈی اور آڑوانی ہی نہیں بلکہ آڑوانی اور سنگ میں بھی دوری بڑھتی چلی گئے آڑوانی جو پیم بیٹنگ تھے وہ پریسیڈنٹ بیٹنگ بھی رہ گئے سمیح جب پربل تھا تب انہوں نے واجپہی کے ہاتھوں میں کمان دے دی اور ایسا آزاد بھارت میں دو اور لوگوں کے ساتھ ہوا ایک سردار واللہ بھائی پٹیل اور دوسرے تھے جو تی بسو 1996 میں کسی پارٹی کو بہمت نہیں ملا ڈلی میں تمیلا بھون میں پردھان مطلی چننے کے لیے گیر کانگریس نے تاؤں کی بیٹھ سب سے پہلا نام وی پی سنگھ آیا لیکن انہوں نے انکار کرتی ہوئے کہا کہ آج سب سے اچھے امیدوار پشم منگار کے مکھ منتری جوتی بسو ہیں آپ لوگ انہیں پی ام بنائی سی پی ام کے مہا سی پی ام پی اس پر فیصلہ کرنے کے لئے سی پی سنٹرل کمیٹی کو اطلاع کر دی سنٹرل کمیٹی نے یہ کہتے ہی منع کر دیا کہ گٹھ بندن کی سرکار میں وہ اپنی نیتیوں کو بھلا کیسے لاغو کروا سکتی اس لیے خالی پی ام پر لینے کا کوئی مطلب نہیں جوتی بسو تب چاہتے اور اڑ جاتے تو شاید بات بن سکتی تھی بے پردھان منتری بن سکتے تھے لیکن بے چپ رہ گئے اور بہت بعد من انہوں نے کہا کہ پی ایم نہیں بن ایتی حسن سردار پٹیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آزادی سے پہلے 1946 میں انترم سرکار بن رہی تاکی وہ انگریزوں سے کام کاز دھیرے دھیرے لے لے اس کے لئے کانگریس کے دھکش کا چناؤ ہو رہا تھا مانا جا جو کانگریس کا دھکش ہوگا وہی آگے پردھان منتری بنے گا لہٰج اس چناؤ پر پورے دیش کی نظریں تھی لگتا ہم اب چورا جائے گا ہماری اپنی سرکار ہوگی اس لیے اب ہمیں نئے کانگریس ادھکش کا چناؤ بھی کرنا ہے جو ادھکش ہوگا اسے سرکار بنانے کے لیے بلائے جائے گا اور آزاد ہندوستان کا پہلا پردھان منتری بھی وہ ہی ہوگا ریس میں تین لوگ تھی پنڈی جوہلہ نہرو آچار جیوی کرپلانی اور سردار بللہ بھائی پٹیل گاندھی نے پہلے ہی جتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کانگریس دھکش نہرو بنی انہوں نے جی بی کرپلانی کو ریس سے ہٹنے اور نہرو کے سمرتھن میں لوگوں کو کھڑا کرنے کو کہا کرپلانی ہٹ گئے اور اپنے کچھ لوگوں کو نہرو کے ساتھ جوڑ بھی دیا لیکن سردار ریس میں تھے اور دیش کی پندرہ پردیش کمیٹیوں میں سے بارہ نے پٹیل کا سمرتھن کیا جو تین بچ گئی تھی انہوں نے کسی کا بھی سمرتھن نہیں کیا یعنی ایک پردیش کمیٹی بھی نہرو کے ساتھ کھڑی نہیں تھی پندرہ میں سے بارہ پردیش کانگریس کمیٹیوں نے سردار کا نام پرستاو کیا جوا تمہارے نام کا پرستاو کسی بھی پردیش کمیٹی کی اور سے نہیں آیا صرف ورکنگ کمیٹی نہیں سجھاؤ رکھا ہے تمہارا کیا کہنا بارہ پردیش کمیٹیوں کا سمرتھن پٹیل کو کانگریس دکش بنانے کیلئے کافی تھا دیش کا پردھان مطی بنانے کیلئے بھرپور تھا مگر پٹیل گاندھی کے دباو میں جھک گاندھی نے پٹیل سے ریس سے ہٹنے کو کہہ دیا میں اپنا نام واپس لے داؤ اور اس طرح سے پٹیل نے ہاتھ آئی کرسی چھوڑ دی پٹیل اڑ جاتے تو پی ایم بن جاتے جیسے جوتی بسو اڑ جاتے تو دیش کی سب سے بڑے کرسی پر بیٹھ جاتے ٹھیک ویسے ہی جیسے آڈوانی اگر 1995 میں چاہتے تو پردھان منطری کے روپ میں خود کو آگے رکھ سکتے تھے لیکن آڈوانی نے بھی پٹیل اور بسو کی طرح موقع گما دیا اور اتحاس کہتا ہے کہ جیون میں بڑے موقع جب نکل جاتے ہیں تو سمیہ ان کو پھر لوٹنے نہیں دیتا لوٹ کر آتے ہیں تو صرف افسوس اور گزرے دنوں کی چمکدار آج آج آڈوانی کے پاس بس انہی کا ساتھ آزاد ہندوستان کا ایک مہانی یدھا جس نے دیش کی راج نیتی کو بدل کر رکھ دیا اب اس کا خود کا وقت بدل گیا ہے ایک اکیلا پن جو بیتے سمیہ کا گٹھر بار بار لاتا ہوگا اور آڈوانی اسے جھارتے پوچھتے خود سے کچھ بولتے آج اتنا اگلے ہفتے میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار